اسلام علیکم اچھا ٹوپیک ہے ہمیں ڈائیل ایسیز جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹوپیک ہے ڈائیل ایسیز ایک ٹیمپریری ٹریٹمنٹ کا میتھڈ ہے کیڈنی فیلئے کا اگر گھردے فیل ہو جائیں کیڈنی فیل ہو جائے تو یا تو آپ ٹرانسپرانٹ کرواتے ہیں یا ڈائیل ایسیز پرفرم کرواتے ہیں اس پروسیس کی مدد سے ہم ریموف کرتے ہیں ٹاکسین ویس مڈیا کو بوڈی سے مطلب ہے کہ بوڈی کے ساتھ ٹاکسین اور ویس مڈیا کو ریموف کرنا آٹیفیشلی یا آٹیفیشل میتھڈ سے میرے بچے آپ اس کو نام دیتے ہیں دیارکورڈ ڈائیل ایسیز ہے ہمارے پاس دو طرح کی ڈائیل ایسیز ہو رہی ہے ایک ہے ہیمو ڈائیل ایسیز ایک ہے پریٹونیو ڈائیل ایسیز ہیمو ڈائیل ایسیز میں آپ نے آٹیفیشل کرنے کو یوز کرنا ہے ہماری بوڈی سے ویس ٹاکسین اور ایکسرا فلوڈ کو ریموف کرنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ریموف کروانی ہے بلڈ سے سب سے پہلے بلڈ جو پیشنٹ کا لیا جائے گا وہ گزارا جائے گا بوڈی سے نکال کے ڈائیل ایسیز مشین کے اندر اور ڈائیل ایسیز مشین کے اندر ڈالنے کے لیے جو ہمارے پر ٹیوب ہے وہ سٹی رائل ٹیوب ہے جس میں جرمز نہیں ہوتے اور اس کو داخل کیا جائے گا انٹو فلٹر جس کا نام کہا ہے ڈائیلائزنگ فلوڈ کا نام دیا جائے گا اس میں داخل کر دے جائے گا جیسے اب داخل کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا جیسے کہ پرسیجر کیا ہے اس پیشنٹ کے ساتھ کون سی نالی کنیکٹ ہے جس کی مدد سے ہم بلڈ لیتے ہیں یا تو انڈریکٹ کنیکشن ہوگا پیشنٹ کے ساتھ یا تو ڈریکٹ کنیکشن ہوگا اگر انڈریکٹ کنیکشن ہے تو یاد رکھنا کہ پیشنٹ کے اندر سپیشلائی واسکلر ایک ٹیوب لگتی ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ پرمننٹ لگا دی جاتی ہے جو کہ آرٹری اور وین کے درمیان ہوتی ہے بازو میں یا لیک میں جس کو کہتے ہیں گوٹس گرافٹ یہ گوٹس گرافٹ کی مدد سے سارا بلڈ ہم پیشنٹ سے بائن نکالتے ہیں یا پیشنٹ سے بلڈ نکالنے کے لیے ڈریکٹ کنیکشن ہوتا ہے ان بٹوین آرٹری اور وین اور اس پروسیجر کو نام دیتے ہیں سیمیونہ فائسٹولہ یہ دو ایسے میٹھڈ ہیں جو کہ پیشنٹ سے بلڈ بائن نکالنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پھر ان دونوں کی مدد سے ہم نیڈل داخل کرتے ہیں یا گرافٹ کے اندر یا اگر سیمیونہ فائسٹولہ تو اس کے اندر داخل کریں گے اور سارا بلڈ پاس کر دیا جائے گا باہی نکال دیا جائے گا ڈائلائسیس مشین کے اندر جاتا جائے گا اور وہ مشین کیا کرے گی جتنا بھی فیلٹر بلڈ ہے واپس پیشنٹ میں داخل کرتے جائے گی اور جتنا بھی ویسٹ میٹیریل ہے وہ سائٹ پر ڈائلائسیس مشین کے اندر سائٹ میں بیگ میں جاتا جائے گا یہ اگر میں پروسیجر کو آپ کو ڈائیگرامیٹیکل ہی بتاؤں تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ بلڈ جا رہا ہے اور جیسے بھائی نکلتا ہے نکلنے کے دورانے یہ ایک اپریٹس آتا ہے آٹریل پریشر مونیٹر جو مینٹین کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا پریشر جنریٹ ہو رہا آٹریز کے اندر پھر بلڈ جو ریموف سارا کا سارا جو بلڈ جو ریموف جو کہ نکل کے جا رہا ہے جسے کو کلین کرنا ہے وہ آگے موو کرتے ہیں ہیپارین کا انجیکشن یہاں پر لگتے ہیں تاکہ بلڈ کلوٹ نہ ہو پھر آگے دا کے بلڈ کو پمپ کرنے کے یہاں پر بلڈ پمپ ہے وہ پمپ کرتا ہے پھر ایک مونیٹر آتا ہے جو کہ دیکھتے ہیں ان فلو پریشر کو مونیٹر کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے یہ مشین کے اندر یہ مشین کے اندر جانے کے بعد یہاں سے ڈیالائیسیز آتا رہتا ہے فلویڈ یہاں پر پانی آتا رہتا ہے اور یہاں پر ڈیالائیسی فلویڈ ان اور آؤٹ ہوتا رہتا ہے یہ ہے ڈائلائزر مشین ٹھیک ہے جس کے اندر پانی موجود ہے جو ویسٹ ویڈے کو ریموف کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور باہر ہی جاتا رہتا ہے اور یہاں سے نیو ڈائلائزی فلوڈ آتا رہتا ہے پھر اسی دن جیسے وہ فلٹر ہو رہتا ہے بلڈ آگے چلا جاتا ہے پھر منیٹر آتا ہے پریشر کو منٹین کرنے والا پھر آگے جانے کے وقت کلین بلڈ واپس چلا جاتا ہے ہماری بوڈی کے اندر اس طرح سے یہ مشین کی مدد سے آرٹیفیشل کڈنی کی مدد سے اگر آپ اپنا بلڈ کو کلین کرواتے ہیں یہ آرکول ہیمو ڈائلائزی سے ہیں آگے آتے ہیں پریٹونیل ڈائلائزی پریٹونیل کا مطلب پیٹ کی مدد سے اگر میں کہتا ہوں آپ کی پیٹ کی آپ کی ابڈومن کی جو لائننگ ہے اب اس کو پریٹونیم کہتے ہیں اس لائننگ کا بھی کام ہے پیٹ کی لائننگ کا بھی کام ہے فلٹر کرنا کس کو بیٹا بلڈ کو سب سے پہلے آپ نے کتھیٹر ایک لمبی سنالی ہے کتھیٹر لینی ہے جو کہ ٹرانسفر کریں گے ڈائلائزی سلوشن کو اور یہ سارا ڈائلائزی سلوشن کہاں بھی داخل کرے گی فروم بیگ سے آپ کی پیشنٹ کی پریٹونیل کیوٹی آپ کے پیٹ کے اندر سارا کا سارا پانی داخل کیا جائے گا اور وہ پانی کونس ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلائزی سلوشن کا نام دی رہتا ہے یہ ایسا سپیشل فلویڈ ہے جس کے اندر پانی بھی ہے سولز بھی ہے اور ادھر اڈیٹیف یا اڈھیسیف کیمیکل بھی ہوتے ہیں اڈیٹیف بھی کہہ سکتے ہیں سولز بھی کہہ سکتے ہیں اور ووٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارا کا سارا جو کیمیکل والا جو پانی ہے یہ پیٹ کرنے چلا گیا یہ پانی کیا کرے گا پیٹ کرنے جا کے سوک کرے گا اپنے طرح کھینچے گا اٹریکٹ کرے گا جتنا بھی ویس مٹیل ہوگا ایکسرا فلویڈ ہوگا انسائر دا پیشن بوڈی جو پیشن بوڈی میں جتنا بھی ویس مٹیل آزافی پانی ہے وہ اپنے طرف کھینچے گا سوک کرے گا سپیشل فلویڈ جس کا نام کیا ڈائلائزر فلویڈ ہے بیٹا اس کے بعد فیو آورس لیٹر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہی جو فلویڈ ہے اسی پانی کے اندر سارا کسرا فلویڈ ہو چکا ہوگا آ چکا ہوگا ویس مٹیل اور پھر ویل ڈرین آؤٹ پھر اسی پانی کو بائی نکال دیا جائے گا بیک اندر داخل کر دیا جائے گا اسی کے بعد ہم ساف فلویڈ لیں گے دوبارہ انٹر کریں گے اور دوبارہ انٹر کرنے کے بعد اسی پروسیج کو اگین دھرائیں گے اور یہ پروسیج ایکسینج پروسیج کہلاتا ہے اور یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پیٹ میں چھوٹا سا سراغ کیا جاتا ہے اور اس سراغ کی مدد سے سارا کا سارا یہ پروسیجر پروسیج ہوتا ہے یہ میں اگزیمپل دیتا ہوں یہ آپ کا پیٹ ہے اور یہ پیٹ کی خالے جگہ پریٹونیل سپیس ہے اور اس دوبار کا نام کہ پریٹونیم وول ہے یہ نالی جس کی مدد سے پانی داخل کیا جائے گا کٹھیٹر ہے یہ ڈائلائیز ایٹ بیگ ہے سارا پانی آپ سے داخل کیا جائے گا پیٹ کے اندر جیسے پیٹ کے اندر کچھ دیر رہنے کے بعد سارا ویس مٹیر آ جائے گا اور اسی کٹھیٹر سے اس کو باہر نکال دیا جائے گا جس میں ویس مٹیرہ وغیرہ سارا کا سارا موجود ہوتا ہے جزاکر اللہ و خیر